السلام علیکم ویوورز تو کیسے ہیں آپ سب ہم سب ٹھیک ہے اللہ کو شکر ہے تو امید ہے آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے آباد ہوں گے تو ویڈیو کے آگاہ سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دپائیں جی آج جی میں بنا رہی تھی چپلی کباب تو میں نے کہا یہ بھی ساتھ میں آپ کو ریسپی شیئر کرتی ہوں تو چلیں کرتے ہیں سٹارٹ جی ویڈیو کا تو میں نے یہ جی پیاز جو ہیں یہ میں نے چاپ کر لیے تھے سبز مرچیں بھی چاپ کرنے تھے اور یہ سارے مسالے ہیں اور یہ جی ساتھ ہے جی کیمہ کیمہ جو ہے وہ میں نے کیمے کے اندر میں نے یہ مکس کرنے ہے پیاز اور جو ہے نا سبز مرچیں جو میں نے چاپ کی میک تھی وہ میں آنے اب مکس کر لیا اور ان کو نا آپ نے اچھی طرح نچوڑ لینا ہے تاں کہ پانی سارا جو ہے نا پیازوں کا نکل جائے تاں کہ پانی ہوا تو یہ پھر آپ کے جو ہے نا چپلی کباب اچھے نہیں بنیں گے تو اب اس کے اندر جی میں نے ڈال لی ہے ادرکلس این پیسٹ یہ بھی اب میں نے اس کے اندر ہی ایڈ کر دی ہے ان سب چیزوں کو آپ نے مکس کر لیں اس میں جی ریڈ مرچے ہیں گرم مسالہ ہے موٹا دھنیا ہے اناردانہ ہے پسا ہوا گرم مسالہ ہے اور یہ جو ہے نا ساتھ میں نے نا چپلی کباب مسالہ بھی تھوڑا سا اس میں ایڈ کیا تھا ون ٹیبل سپون اور ساتھ کالی مرچے بھی تھیں یہ جی سارے مسالے میں نے ڈال دیا ہے نمک بھی تھا تو یہ آپ سارے نمک وغیرہ اور سارے مسالے ڈال کے تو اس کے اندر جی میں ڈال رہی ہوں ایک انڈا یہ دیکھیں یہ میں نے ڈال دیا ہے تو اب آپ نے جی اس کو اچھی طرح جو ہے نا میش کر لینا ہے اپنے ہاتھوں سے یہ دیکھیں یہ جی میش ہو رہا ہے اچھی طرح اس کی جو ہے نا مکس کر لینا ہے اس کو تاکہ مسالے جو ہیں وہ اس کے اندر ناکیمے میں ایڈ ہو جائیں صحیح طریقے سے یہ دیکھیں اس کو آپ اچھی طرح جو ہے نا میش کر لیں ساتھ ہاتھوں کے ساتھ یہ جو دھنیا ہے موٹا دھنیا یہ ضرور ڈال لیے گا اس کے ساتھ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کباب میں چپلی کباب میں یہ تو بیسٹ ہے نا اس کا تو پھر ساتھ جو ہے میں نے ڈال لیا تھا دو چمچ جو ہے مکہی کاٹا یہ دیکھیں یہ میں نے ڈال لیا تھا تو یہ دیکھیں یہ مکہی کاٹا ہے یہاں سے بھی ہر چیز مل جاتی ہے جو چیز آپ چاہیں شاپ پہ پاکستانی شاپ پہ انڈین پہ اور وہ جو میں نے پچھلے لاغ میں بتایا تھا اپڑ تو وہاں بھی ہر چیز پڑھی ہے یہاں پہ بلونیا اور یہ جو ہے جی میں نے ڈال لیا اس کے اندر دھنیا بھی یہ جی ہمارا سارا مسالہ تیار ہو گیا یہ بہت ایزی ریسپی ہے اور یہ جب آپ بنائیں تو آپ اس کو اگر اس کے برگر بنائیں تو وہ بھی بہت ٹیسٹی بنتے ہیں تو آپ جی یہ میں نے آئل ڈال لیا اب بچوں کو آج میں نے یہی بنا کے دینے ہیں بہت مزے کے بنے تھے تو بچے تو ابھی سکول تھے تو ہم نے کہا ہم اپنے لیے کھانا بنا لیتے ہیں دوپیر کا ہم نے روٹی کھانی تھی تو میں نے کہا یہ ساتھ فرائی کرتے ہیں تو یہ جی میں کہا رہی ہوں فرائی آپ نے اس کی روٹی بنا لینی ہے پتلی سی تو اور اس کو آئل کی اوپر نا طوے پہ بنا لیں فرائی پین میں بنا لیں یہ بہت مزے کے بنتے ہیں تو آج ویسے بھی میں نے کوکنگ وغیرہ کوئی نہیں کرنی تھی کیونکہ میں نے کل جو کورما بنایا تھا وہ بھی سالن پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا چلیں آج چپلی کباب بناتے ہیں تو ساتھ سالن بھی پڑا ہوا ہے تو وہی گرم کریں گے آج تو چپلی کباب ہوں گے سالن ہوگا تو میں نے ابھی روٹیاں بھی بنانی ہے میں نے کہا پہلے جو ہے نا میں یہ چپلی کباب جو ہے نا ان کو ریڈی کر لوں تو پھر ساتھ فوراں روٹی گرم گرم بنا لوں گی تو پھر جو ہے اتنے تک جو ہے میری بڑی بیٹی بھی کالج سے آ جائے گی تو اس کا بھی ساتھ ہی کھانا ریڈی کروں گی وہ بھی آ جائے گی تو پھر سب مل کے کھانا کھا لیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے اب بنا لیا جی چپلی کباب بہت مزے کے بنے ہیں اور ایزی سے ہیں تو ساتھ جو ہے یہ چپلی کباب تو بن گئے ہیں جو ہے ریڈی ہو گئے ہیں تو اب میں نے جی آٹا نکال لیا فریج میں سے تو پھر میں نے جو ہے روٹیاں ریڈی کرنی تھی تو روٹی بناری ہوں اب میں میں بیلنے بے کبھی بنا لیتی ا Shake میں آٹا ہو تو زیادہ تر بیلنے بھی بنانی پڑتی ہے ساتھ میں نے سیمیاں بھی بنائی ہی دودھ والی تو فریج ملہ آٹا ہو تو پھر بھی لنے بنای نی پڑتی اگر تازہ اٹا میں گول کروں تو وہ پھر میں ہاتھوں پہship بنا لیتی ان اب یہ زیرہ آٹا سخت تھا کیونکہ جو ہے نا آج wires ذا تھنڈ بنی ہوئے تو فریج بھی سای کولنگ کرا رہا ہے تو آٹا کافی نہ سخت ہو جاتا ہے تو اب جو ہے اس لیے میں جو ہے نا بیلن پر بنا لی ہوں بے روٹی جو ہے اب ریڈی ہو رہی تھی تو ساتھ جو ہے میں نے کہا فریج سے سالن بھی نکال دی ہائیں تو اس کو بھی ساتھ ساتھ گرم کرتے ہیں تو یہ میں نے سالن نکال لیا تھا تو ساتھ میں نے کہا ایک لیٹ میں سالن گرم کر کے تو یہ بی آن میں رکھتے ہیں تو پھر کھانا شروع کرتے ہیں تو روٹیاں بھی ساتھ ساتھ گرمہ گرم بن رہی ہیں کباب بھی ریڈی ہو گئے ہیں تو بیٹی بھی میری سکول سے آنے والی ہے بالکل تو آپ نے یہ جو اب یہ دیکھیں روٹی بھی ریڈی ہے ہماری تو آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے بہت مزے کے بنے تھے چپلی کباب ساتھ میں نے یہ گرمہ گرم روٹی بنائی تھی اور ساتھ کیچپ تھا سالن تھا تو پھر جو ہے نام نے صحیح کیونکہ صبح جو ہے ناشتہ کبھی میں کرتی ہوں کبھی نہیں کرتی کیونکہ روز ناشتہ پراتھا وغیرہ تو کھانے نہیں ہوتا چائے اور بسکٹ لے لیتی ہوں پھر دوپیر میں زبردست سی بھوک لگی ہوتی ہے تو پھر بندہ دوپیر میں آرام سے کھانا کھا لیتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے سیمیاں بھی بنایا سیمیاں بھی بنائی ہیں تو آپ جی ہم کھانے لگے ہیں کھانا تو یہ دیکھیں یہ مگ ہے تو میں نے کہا میں اپنے ویورز کو بتاؤں ہوں کہ یہ میں پاکستان سے لائی تھی اس میں میں پانی پیتی ہوں مجھے یہ فیورٹ لگتا ہے شیشے گلاس میں نہیں پیتی تو دعا میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکس ولاغ میں اللہ حافظ